جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا کیا سوال ہے ہاں جی میں جی میں سلیم بات کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے آج سے دیکھے بڑی رہنمائی ملتی ہے آج کا ٹاپک خاص طور پر یہ تو بڑا ہی انجنیک ٹاپک ہے اس پر میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی پروگرام نہیں دیکھا اس سلسلے میں میں پوچھنا چاہوں گا کچھ اوکیپیشنز ایسے ہیں پروپیشنز ایسے ہیں کہ اس میں انسان کو آمونسٹ ڈیلی بیسیس پہ ہی اپنی تشہیر کرنے پڑتی ہے اپنی تاریخ کرنے پڑتی ہے جیساں پولیٹیشنز ہیں ایکٹرز ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں تو وہ جب تک اپنی جو پردیسٹی اور اپنی تشہیر خود اپنے موہ سے نہ کرتے رہیں لوگوں کو پتاتے نہ رہیں تو لوگ ان سے نفع نہیں اٹھائیں گے ایسے میں انسان جو ہے یہ اس مرد سے کیسے پڑ سکتا ہے اس روحانی مرد سے اور اپنی کیسی حفاظت کر سکتا ہے تو اس نے میرے رہنمائی چاہیے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے بھی حضرت بڑا یونیک سوال ہے کچھ لوگوں کو تو یہ مسئلہ ہی پیش ہے پروپیشنز میں تو وہ کیسے ڈیل کریں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور واقعی بہت سے ایسے پروپیشنز ہیں جس کے اندر جو ان کو کرنے ہی پڑتا اپنا تو اس میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل فرسٹ آف آل آدمی جو ہے یہ سوچے کہ جو میرے اندر کمال موجود ہے وہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت ہے کہ جو مجھے اللہ نے یہ کمال میرے اندر پیدا کیا تعلیمی کمال ہے یا اور کسی ہنر اور فن کا کمال ہے اس کو اللہ کی عنایت سمجھے اور اس کے اظہار کو تحدیث نعمت کی نیت کرے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ اظہار نعمت بھی اصل میں شکر نعمت ہے کیونکہ نعمتوں کا ذکر کرنا کہ اللہ نے دیکھو یہ بھی نعمت دی دیکھو اللہ نے یہ بھی دیا دیکھو اللہ نے مجھے یہ ڈگری دلوات دیا اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دیا اللہ نے دیکھو مجھے سائنٹس بنا دیا یہ ان چیزوں کا ذکر کرنا اپنے اس خوبی کا یہ بھی نعمت کہلاتا ہے اس کو تحدیس نعمت کہتے ہیں تو تحدیس نعمت کی نیت کر کے وہ اپنے اس کمال کو ظاہر کریں ایک دوسری نیت کریں تعریف کی تعریف کی نیت نہ کریں تعریف کی نیت کریں کہ میں اپنا انٹرڈیکشن جو کروا رہا ہوں اس لئے کروا رہا ہوں تاکہ ملک کے لوگوں کو پتہ چلے ریایہ کو پتہ چلے کہ میں اس عودے کا ایلیجیبل ہوں میں اس کا اہل ہوں کہ ملک کو میں اچھا چلا سکتا ہوں میں تم لوگوں کی صحیح خدمت کر سکتا ہوں اور ملک کے حق میں جو پالیسی ہیں ان پالیسیوں کو میں اچھے طریقے سے لے کے جا سکتا ہوں میرے اندر یہ ایبلیٹی صلاحیت تعلیمی میرے اندر یہ کمال موجود ہے تو یہ بطور تعریف تو پہلے تحدیس نعمت کی نیت کریں دوسرے تعریف کی نیت کریں تعریف کی نیت نہ کریں تو اس نیت سے جب اس کو بیان کرے گا اور یہ قرآن کریم حضر یوسف علیہ السلام کا جب معاملہ آیا تھا تو آپ نے بادشاہ کو اپنا یہ تعریف کرایا تھا کہ انہیں امین اور حفیظ کہ مجھے آپ وزیر خزانہ اگر بنا دیں تو میں امین بھی ہوں یعنی امانتدار بھی ہوں اور حفیظ بھی ہوں اور صحیح حفاظت بھی کروں گا کیونکہ مجھے اس کا فہم موجود ہے کہ میں کس طریقے سے اس ملک کو قہد سے بچا سکتا ہوں کس طریقے سے اس کی مالیاتی نظام کو کس طریقے سے قوام میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں انہوں نے اپنا تعریف کروایا جس کے نتیجے میں ملک کو نفع ہوا اور بادشاہ نے ان کی سرائیزیں فیضہ اٹھایا بلکل اسی طریقے سے آج اگر ایک پولیٹیشن ہے تو ضرور اپنی پالیسز بیان کرے اور اس کو نیت وہی رکھے ایک تعدیس نعمت اور دوسرا تعریف کے طور پر کہے کہ تاکہ لوگوں کی ریڈکشن ہو کہ میں جو اہل ہوں اس بات کا کہ میں اس طرح کی پالیسیاں ملک کے لیے بناوں گا تو ملک آگے بڑے گا اس میں بھی اپنے ذات کی بڑا ہی مقصود نہیں ہے ملک کو آگے لے کے جانا مقصود ہے اس وجہ سے ان کے لیے ایسی بات کرنے میں کوئی مزاقہ نہیں وہ بطور تعریف کے اپنا جو اپنے کمال و سلائیت کو پیش کر سکتے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ بھی بڑا ریلیونٹ سوال تھا